نمشکار میں دیپک چورسیا اہند آباد میں میں اس وقت سابرمتی ریور فرنٹ پر کھڑا ہوں یہ جو آپ پانی دیکھ رہے ہیں سابرمتی ندی میں یہ دو ہجار دو میں ڈالا گیا اور یہ پانی ماتا نرمدہ سے آتا ہے جو مدی پردیش سے گجرات کی طرف بہتی ہیں اسے بھی گجرات کے وکاس موڈل کی ایک نئی کہانی کہا جاتا ہے کیونکہ سردار سروال باندھ کے بننے کے بعد کئی بار بیواد ہوا کئی بار دیر ہوئی کئی بار کوٹ اور کچھہری کے چکر لگے لیکن اس کے بعد سردار سروال ڈیم بنا اور اس سے آج کچھ گجرات کے کئی بھاگوں کی سچائی ہو رہی ہے لوگوں کو پینے کا پانی مل رہا ہے ساتھی ساتھ یہاں پر ایک خوبصورت ریور فرنٹ بھی ڈسکس کیا گیا ہے کچھ لوگ اسے وکاس کا موڈل مانتے ہیں کچھ لوگ اسے وکاس سے جوڑ کر دیکھتے ہیں جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کانگریس کے جمانے سے شروع ہوا تھا اور اگر اُدھ گھاٹر کسی اور نے کر دیا تو یہ بڑی بات نہیں ہے یہ بحث جاری رہے گی یہ بحث وکاس وکاس اور صرف وکاس پرسیمی تھے کیا وکاس آگے بڑا ہے یا پھر وکاس پگلا گیا ہے کیا وقتیگت مدے راج میں انج مددوں پر حاوی ہو رہے ہیں یہی جاننے کے لیے آج ہم راجنیتی کے میدان سے نہیں بلکہ ساماجک اور پترکاری تا کے میدان کے تین دگا جو سے ہم آپ کو میلا رہے ہیں ہمارے ساتھ دھیمند پروہیت ہے ورشت پترکار ہے میرے دھائی دشک کے سائیوگی ہیں اور ساتھی ساتھ ہم نے اور انہوں نے کئی ایتحاسی ایونٹس کو ساتھ کور کیا ہے میرے ساتھ ساغر بھائی ہے جو ایک ساماجک کاری کرتا ہے وشلے شک بھی ہے چنتک بھی ہے یہ ہم کو گجراتی کاؤس مارڈل کے بارے میں بتائیں گے اور ورشت پترکار پردیب یوشی بھی اس وقت میرے ساتھ ہے جو کہ گجرات کے ایک بڑے نیو سیپر کے اندر کام کرتے ہیں ساغر بھائی مجھے یہ بتائیے کہ کئی بار کہا جاتا ہے گجرات وکاس کا مارڈل پچھلے بائیس سالوں میں آپ کو گجرات میں وکاس کا مارڈل دکھائی دیا وکاس کے مارڈل کو لے کے کافی چرچہ ہوئی دیش بھر میں ابھی ہم لوگ جہاں کھڑے ہیں ریور فرنٹ پر یہ جو پانی بہ رہا ہے پانی کی اس پار یہاں سے بارہ ہزار پریوار اکھاڑے گئے ہائی کورٹ کے انٹرونشن کے بعد بھی ان کا کبھی پونرواس نہیں ہوا آج وہ جو جگہ پڑے ہیں وہ دیکھنے لائک جگہ ہے کسی گندی بستی میں وہ پڑے ہیں یہ پانی تھا سوراشتر، اتر گجرات اور کچھ کے کسانوں کے لیے سترہ لاکھ بانوے ہزار ہیکٹر میں سنچائی ہونا تھا آج کیول تین لاکھ ہیکٹر میں سنچائی جا رہی ہے اور پانی ریور فرنٹ میں بہ رہا ہے یہ جو وکاس کا موڈل تھا اس کے پیچھے چھوپی ویناش کی کہانی جب سامنے آنے لگی تو اس چناؤں میں گجرات کا موڈل وکاس موڈل کہیں چرچہ میں نہیں ہے اب راج نیتی کیول ویقتیگت ستر پر گر چکی ہے وکاس کے اس موڈل سے دیمنت آپ سہمت ہیں کیونکہ سر کا کہنا نہیں ہے وکاس کا موڈل نہیں ہے ویناش کا موڈل ہے اور کانگریسی لوگ اور جو دوسرے پکشے لوگ ہیں ان کے ساتھ اداوت لڑ رہے ہیں چناؤں لڑ رہے ہیں ان کا ماننا ہے کہ یہ وکاس پاگل ہو چکا ہے اس وکاس موڈل سے گجرات میں کچھ آگے ہو نہیں سکتا کیا آپ اسے سچ مانتے ہیں ساغر صاحب اس میں دو موڈے دیپک جی میں آپ کو بتاؤ اس میں کوئی شک نہیں کہ وکاس کا موڈل ہے اسے آپ نکار نہیں سکتے اسی موڈل کے شوکیسنگ سے موڈی گجرات گھاندینگر سے نکل کر ڈلی تک پہنچے تو یہ موڈل تیک ہے ہی جس کی وجہ سے موڈی پردان منتری بنے اور پردان منتری بننے کے بعد آپ کو یاد ہے چین اور جاپان کے پرموکوں کو بھی وہ یہاں لیا ہے اور اس کا شوکیسنگ کیا پر گجرات کے چناؤں یاترہ اور وکاس کے سندر میں ہم بات کرے تو مجھے لگتا ہے کہ گجرات کی چناؤں یاترہ وکاس کو پاگل کر کے سومنات مندیر ہوتے ہوئے اب ایک نیک جاتی تک پہنچ گئی ہے اور یہ ایسا چناؤں پہلی بار جی سے دیکھ رہے جو انپریڈکٹیبل سا دیکھ رہا ہے اور اسی کی وجہ سے ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے ووٹر کیوں خاموش دکھائی دے رہا ہے ووٹر ہمیشہ خاموش رہتا ہے وہ کھیل دیکھتا ہے بیٹھے بیٹھے بیچے پی ہو یا کانگریس ہو یا پھر راحل گاندی ہو یا موڈی ہو وہ اپنی خاموشی تب ہی توڑے گا گجرات کی بات کرے تو نو تاریک ہو اور چودہ تاریک ہو اور وہ آواز سنائے دے گی آپ کو اٹھارہ تاریک ہو جب نتیجہ آئیں گے مجھے یہ بتائیے ساگر جی آپ نے کہا کہ یہ وکاس کا موڈل نہیں ہے آپ کے حساب سے وہ alternate موڈل کیا ہے جو موڈی جی نے یا پھر بھارتی جنتا پھارڈی کی سرکار نے پرستط نہیں کیا alternate موڈل ہے گجرات سرکار کا agriculture infrastructure میں investment zero ہے دیپک بھائی اگر گجرات سرکار نے agriculture infrastructure میں investment کیا ہوتا تو نہ تو اتنے کسانوں کی آتمہتیا ہوتی پچھلے دس سال میں تیرہ ہزار کسان گجرات میں آتمہتیا کر چکے ہیں نہ چالیس لاکھ سے ادھیک یوہ بے روجگار ہوتے ہیں آج بھی جو private agro industries ہے وہی سب سے زیادہ روجگار پیدا کر رہی ہے اس سرکار کا نجریا कیوال پانچ یا چھے ادھیوک پتیوں کی طرف رہا اس کے چلتے گجرات کے کسان مرے agro industries میں اور یوہ بے روجگار ہوئے ہیں پردیب آپ شہمت ہے کہ یہاں پر واقعی بے روجگاری ہے واقعی کسانوں نے آتمہتیا کی ہے اور پکچر ویسا ہی ہے جیسا ساغر صاحب پیشت ہے میں تھوڑا ساغر جی کی بات سے تھوڑا اتفاق کچھ رکھتا ہوں کچھ نہیں رکھتا ہوں کیونکہ جتنا بتایا جا رہا ہے اتنا کسانوں کی آتمہتیا والا معاملہ نہیں ہے کیونکہ میں نے یہاں پر کھیڑا والا ایریا بھی دیکھا ہے آنند والا ایریا بھی دیکھا ہے کئی جگہ کسان بہت سمپن ہے اور جس میں پٹیل جو آرکشن کی بات کرتے ہیں وہ بھی کافی سمپن ہے اور وہ تو خود دوسرے لوگوں کو پڑھانے اور اس کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے آرکشن نہیں ہم کو تو ویجا چاہیے کچھ پٹیلوں نے یہ بھی بولا اور یہاں وکاس کی جہاں تک بات کرے ہیں تو وکاس میں ایسا ہے کہ بے ترتیب وکاس ہوا ہے کئی شروعات وکاس کی اچھی کی گئی لیکن بعد میں جا کے کئی تھم گیا تو کئی دیکھتا ہے اور کئی شوکیس کی طرح پرستوط کرتے ہیں لوگ جو بولتے ہیں کہ سابرمتی سابرمتی جب آیا دیکھا تو کترہ ہے کھون نکلا جو کہاوت اسی طرح سے کیونکہ جب چین کے راشت پتی آئے اور کئی لوگ آتے ہیں ان کو یہ سابرمتی آشرم اور سابرمتی ریورپنٹ دکھایا جاتا ہے لیکن اگر اس کے علاوہ انہیں اور بھی جگہ دکھائی جائے پرانا عمد آباد دکھائی جائے ہریٹیج پر کئی کام نہیں ہویا دانڈی پول کا اچھا ہوتا کہ دانڈی پول کو بھی وکسٹ کرتے تو اسی طرح سے وکاس جو ہے آدھا ہے بے ترتیب ہے ہم پاگلے بھلے نہیں بولیں لیکن بے ترتیب ہے اور آدھا وکاس ہے ساگر جی آپ بتائیے ان کا کہنا تھا کہ پٹیلوں کو عرقشن نہیں چاہیے پٹیل تو خود پڑھاتے ہو پٹیل کافی سمپن ہے آپ پردیب کی اس بات سے سہمت ہے پردیب جی کی بات آدھا سچ ہے گجرات کی جیوگرافی سمجھنا جروری ہے یہاں مدیو گجرات اور ساؤت گجرات کے جو کسان ہے دیپک جی وہ سمپن ہے کیونکہ گجرات کے کل پانی کا جو سٹوک ہے اس کا سیونٹی ون پرسند پانی ساؤت گجرات کے پاس ہے اس لئے ان کی ایگریکلچر ایشورڈ کروپ والی ہے جبکہ نورد گجرات سوراشت اور کچھ اکتر پرتیشت گجرات کا جیوگرافیکل ایریا ہے لیکن پانی ان کے پاس 29 پرتیشت ہے آج بھی 50 پرتیشت سے ادھیک ایگریکلچر رین پھیڑ ہے ایسی حالت میں پٹیلوں کی حالت بہت خراب ہوئی ہے وہ میں مانتا ہوں جانتا ہوں دو ورگ ہے اس میں سمال سکیل کو بھی گجرات سرکار نے مارا ہے بلکل نگلیٹ کیا ہے جس میں پاٹیدار تھے ایگریکلچر جو پاٹیدار ڈومینیٹیڈ تھا اس کو بھی گجرات سرکار نے مارا ہے یہ دو جو چھتر تھے اس کا سب سے ادھیک مار پڑا ہے پاٹیدار کومیونیٹی پہ اسی لئے اتنی بھاری سنکھیا میں بے روزگار ہے نہ سمال سکیل یونیٹ چل رہا ہے نہ ایگریکلچر دے رہا ہے کچھ تب جا کے وہ سڑکوں پہ اترے ہیں جیونت آپ ایگری کریں گے ساگر جی کی بات سے ان کا یہ کہنا ہے کہ پاٹیدار اس لئے سڑکوں پر اترہا ہے کہ واقعی اس کے پاس کچھ نہیں ہے جبکہ یہ کہتے ہیں کہ بی جے پی کے آنے کے بعد جو پولیٹیکل پاور تھا وہ پٹیلوں کے ہاتھ میں تھا جو سب سے سمپن ور کے لوگ تھے وہ پاٹیدار تھے یعنی پٹیل تھے مجھے آپ یہ بتائیے کہ آخر کار یہ اندولن بڑھا کیسے اور بنا کیسے اور کیا اس میں کچھ ستیتہ ہے جو ساگر صاحب بول رہے ہیں جبک جی آپ بھی جانتے ہیں اتنے سالوں سے آپ پترکاریتا میں دیش کو دیکھ رہے راجنیتی کو دیکھ رہے کبھی بلیک انڈ وائٹ نہیں ہوتا گرے شیڑز ہوتے ہیں اور گرے کے بھی درہ ہنڈریڈ شیڑز ہو گرے کہا جاتا ہے تو یہ بیچ کہیں بیچ کی بات ہے آدھا سچ میں کہوں گا چاہاں تک پاٹیداروں کی بات ہے آپ سوچئے 22 سال کے گجراز میں بی جے پی شاشن کی بات کی جاتی ہے اس میں 14 سال تو نرندر موڈی خود یہاں رہے نرندر موڈی تھے تب اس طرح کی ان کا نیتروتو تھا کہ کسی اور کو پنپنے کی کھڑا ہونے کی جگہ نہیں تھی جیسے ہی نرندر موڈی گجراز سے دللی گئے یہاں ہاردک پٹیل الپیش تھاکور اور جگنیش میوانی تین ایسے یوہ نیتہ اچانک ہم نے دیکھے کھڑے ہوتے ہوئے اوبرتے ہوئے پیدا ہوتے ہوئے جو ایک بڑا ویکیوم تھا نیتروتو کا نرندر موڈی کی وجہ سے اس میں تین نیتہ آئے اور ان لوگوں نے اپنی اپنی کومیونیٹی کا نیتروتو کیا ہاردک نے پارٹیداروں کا الپیش نے اوبریشی کا اور دلیتوں کا جگنیش میوانی نے تو مجھے لگتا ہے راجنیتی سے جیزا ہے نرندر موڈی کی پولٹیکل سٹائل کی وجہ سے ہے کہ گجراز کی آج کی کو ستی ہے موڈی کا USP آپ کو پتا ہے کہ ڈیولپمنٹ ہے ڈیولپمنٹ ان کا مول منطر ہے تو آپ بتائیں ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے 22 سال کے BJP کے شاسن کے بعد 14 سال کے موڈی کے شاسن کے بعد آج BJP 70 سالوں میں پہلی بار دیکھئے اپنا چنانوی مینیفیسٹو پریزن نہیں کر پا رہی کل چنانو ہے گجرات میں نو تاریخ اور ابھی تک گجرات کا چنانوی مینیفیسٹو نہیں ہے سب سے بڑا سوال وکاس کے سامنے یہ ہے وکاس کے سامنے یہ سوال ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے دھیمان کہ یہ جو تکڑی ہے جگنیش کی الپیش کی اور ہردک پٹیڈار کی ہردک پٹیٹ کی یہ چنانوٹی دے پائیں گے راحل گانڈی کے ساتھ ملکے بھارتی جنتہ پٹیٹ اس میں کوئی شک نہیں آپ نریندر موڈی امیت شاہ اور BJP کا جس طرح ایک پینک موڈ میں پوری BJP آگی وہ دیکھئے اس کا سیدھا سیدھا ارث یہ ہے کہ ان کو ہردک کے ریلیوں میں موڈی کی ریلیوں سے بھی زیادہ لوگ اور بھیڑ کیوں آ رہی ہے سب سے بڑا سوال BJP کی لیے بھی ہے پر بھارت کی اور گجرات کی راجنیتی کا جہاں تک سوال ہے آپ کو پتا ہے کہ یہاں مددوں سے جیدہ کئی ایسے مددے آ جاتے ہیں جو مددے ہوتے نہیں لیٹس اودان آپ کو پتا ہے نیچ جو مانی شنکر ایئر نے کہا اور موڈی نے کس طرح اس کو انکیش کرنا شروع کیا موت کا سوداغر کے وقت اس نے جس طرح سونیا گھنڈی کے سٹیٹمنٹ کو انکیش کیا تھا اور پوری باجی کو اپنی اور موڑ لیا تھا کیا اسی طرح یہ BJP اور کانگریس دونوں کے لیے موت کا سوداغر مومنٹ ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے اگر اس طرح کا ترنگ پوائنٹ اگر موڈی لے پاتے تو پھر ہاردیک ہو ادھا انکیشوں سے کریں گے تو مجھے لگتا ہے ایک بدلہ ہوا راحل جو میں نجر آ رہا ہے امریکہ کے امریکہ سے واپس آنے کے بعد 132 سال پرانی یہ پارٹیوں مجھے لگتا ہے پہلی بار اتنا فاس کوئی ڈیسیسن ہوا ہوگا کہ مانی شنکر ایئر جیسے ایک بڑے نیتا کو انہوں نے کچھ ہی گھنٹوں میں سسپینٹ کر دیا راحل گھاندی ابھی تو پریسیڈن بھی نہیں بنے پریسیڈن بھی ویٹنگ ہے پر انہوں نے اپنا ایک ڈیسیسن میکنگ دکھا ہے تو بدلہ ہوا راحل ہے کیا بدلہ ہوا راحل اپنی اثر گجرات کے چناؤں پر دکھا پائیں گے یا پھر وہی موت کا سوداغر ومنٹ چالو رہے مجھے لگتا ہے سب سے بڑا سوال ہمارے لئے بھی وہی ہوگا ہمارے لئے تو وہ ہوگا لیکن سوال ہے کیا موڈی کے بینا گجرات کی سرکار کی گجرات کی راجنیتی کی کلپنا کی جا سکتی ہے کیونکہ دیش میں آج کل ان کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے تینہ فیکٹر ہے there is no alternative to موڈی دیکھئے ایسا ہے کہ کلپنا کی جا سکتی یا نہیں بھرکی یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چاہیں جو ویکیوم نہیں سوچ رہے اس دشا میں کہ بھاجپا کے جتنے بھی بڑے نیتا ہے وہ موڈی کے آسپاس ہی گھومنا چاہ رہے ہیں اس سے باہر نہیں نکل رہے ہیں اور اس لیے لوگوں کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ موڈی جی کے بغر دیش میں اور کوئی بڑے راجنیتی اس ویکلپ کی کلپنا نہیں ہو رہی ہے لیکن ایسا نہیں ہے ابھی یہ اس بار گجرات چناؤوں میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تھوڑے سورمکھر ہو رہا ہے اور نیتا اور بھی آسکتے ہیں کانگریس کے ایک بڑی ویپلتہ یہ رہی کہ اتنے سالوں بعد بھی واغیلا کے جانے کے بعد ان کو بھی محسوس ہو رہا ہے کہ ہم لوگ اتنے سال کے بعد بھی کوئی یہاں گجرات میں اتنا نیتا کھڑا نہیں کر پائے اپنا خود کا چہرہ نہیں دکھا پائے اور آج اس کو لے کر ان کو مجبوری میں الپیش اور الپیش اور اپنا ہاردیک اور ان کا جگنیش کا سہارہ لینا پڑ رہا ہے اور وہ اب پھر وہ جو پہلے جو کھام فارمولہ تھا اب وہ پوڑا فارمولے کی اور بڑھ رہے ہیں پوڑا فارمولے اتنے پاٹیدار OBC ڈلیت اور آدی واسی اور ابھی آپ نے ٹکٹ چناؤ کی جو لسٹ دیکھی تھی دونوں کی سوچیاں دونوں نے پوڑا فارمول اپنایا ہے جبکہ امید یہ کر رہے تھے کہ کانگریس اپنا آئے گی لیکن بھاڑپا نے بھی اسی حساب سے ٹکٹ پارٹیدار ڈلیت توڑی دیئے تو بڑا صاف ہے یہاں پر صاف کیا ہے صاف یہ ہے کہ چناؤ کے پہلے خاموشی ہے زیادہ تر وقت ایسا ہوتا ہے گجرات میں موٹے طور پر ایسا ہی ہوتا آیا ہے ہم نے دکھا ہے انت تک خاموشی ہوتی ہے ایک نام چلتا ہے پورے الیکشن میں پچھلے کئی سالوں سے وہ ہے موڈی کا اسی کے سارے بی جے پی کے اپنے نئیاں پار لگا پاتی ہے کیونکہ لوکل فیکٹرز کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی پر اثر ڈالیں گے لیکن موڈی فیکٹر لوکل پر اتنا بڑا فیکٹر ہے کہ وہ کبھی بھی حاوی ہو سکتا ہے اور اسی کا انتظار اب بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں اسی کے بھروسے ہیں اسی نام کے سہارے ہیں فیلحال آج کے لیے ہمارے اس شو میں اتنا ہی لیکن شام کو پانچ بجے ملوائیں گے آپ کو رات میں آٹھ بجے ملوائیں گے بڑے راجنیتاؤں کو اس کے ساتھ ساورمتی ریور فرنٹ سے ہی فیلحال کے لیے ہم ایک لیتے ہیں بریک موسیقی